بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بیٹیفل فیملی کے ایسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب ٹھیک خوش اور مزیم ہوں گے ویلکم ٹو زارہ کوکنگ اینڈ ولوگز چلتے ہیں آج کی ہماری ٹیبل کی طرف آج میں نے کوئی ریسپی ریکارڈ نہیں کی لیکن پھر ایک چھوٹا سا ولوگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں ہم نے بس جو افتار میں ڈیلی بیسیس بھی چیزیں کہے جاتی ہیں وہی میں نے بنائی ہے سموسے پکوڑے اور یہ مرچی والی پکوڑے سموسے ویسے میں بازار سے ہی لے آئیتے آج میرا کچھ ڈیفرنٹ کانے کا موٹا ہم بہت زیادہ فرائے اور اس طرح کی چیزیں کھا رہے تھے تو میں نے کہا چکونا سالن کچھ گریوی ہو جائے جس کے لیے میں نے یہاں پہ جو اکڑی بنا دیتی اپنے لیے اور میں نے جو ہلپر تھی اسے کہا تھا اکڑی بنا تو کہتی ہے مجھے اکڑی بنانی نہیں آتی تو اس نے جو پکوڑے بنائے تھے میں نے وہ لے لیے اور دہی میں کچھ مسالے ڈال کے میں نے بنا دی تھی اور میں نے اس سے کہا اکڑی بنانا کوئی اتنی مشکل بات بھی نہیں ہوتی خیر یہ کٹلیٹ اور جلیبیاں جو ہے میری بابی لائی تھی اور یہ ناچوز اور اس کے ساتھ رائز جو ہے وہ میری سسٹر لے آئی تھی جو میرے ساتھ ہی نیبر میں رہتی ہے مطلب جو میرے کزن کے ساتھ اس کی ویڈنگ ہوئی ہے تو مطلب پاس میں ہی ہے تو وہ لے آئی تھی اور یہ جو ہے چنہ چاٹ آپ کے لے یا دہی بڑے کے لے وہ ہم نے بنایا تھے یہ ناچوز اور رائز جو میری سسٹر لے کر آئی تھی اور اس کے علاوے میری بابی جو ہے چکن اور رائز بھی لے کر آئی تھی پر وہ اینڈ میں آئی تو وہ ریکارڈ نہیں ہو سکی اس کے ساتھ ساتھ میں توڑی ساتھ باہر نکل آئی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فروٹ لوکارٹ کہتے ہیں اس کو انگلیش اور اردو کا باقی نہیں پتا مجھے اور سرچ کرنے کا ٹائم بھی آج کا نہیں ہے کیونکہ مجھے تھوڑی سی بادت کرنی ہے اس لئے ولوگ بھی آج میں نے بہت مختصر سا رکھا ہے لیکن میں نے کہا تھا بہت بریک ہو گیا بیچ میں تو تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر ہی دیتی ہوں تو باہر نکلی تھوڑا سا گھر کے جو ویو ہے وغیرہ وہ کیپچر کیا ریکارٹ کی چھوٹی سی ویڈیو بنا دی پھول شول وغیرہ ریکارٹ کر دیے اور بیسکلی آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد میرا صرف یہ تھا کہ آج کی رات بہت 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 بڑی رات ہے ٹونٹی فرسٹ رمضان ہے تو مجھے پلیز اپنی دعاوں میں یاد رکھے اور بالکل آپ سب میری دعاوں میں شامل ہو اللہ آپ سب کی دل کی مرادیں پوری کرے میرے ساتھ ساتھ آمین جن کی ہوئے ہیں ان کو بھی دوبارہ اور جن کا فرسٹ ٹائم ہوا انہیں بھی اللہ حج جانے کی توفیق عطا کرے اور ان کا حج قبول بھی کرے سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بات دے قبول بھی ہو ساتھ ساتھ اور ابھی اس ٹائم پہ میں امی کے گھر پہ ہوں اور امی کے گھر پہ پرپر ریسپی نہیں بنا سکتی کیونکہ جو یوٹیوبرز ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ ریسپی بنانے کیلئے آپ کو پرپر ایک سیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے جو میرے گھر میں میرے کچن میں ہے یہاں پہ میں نے کوئی سیٹنگ نہیں کہی تو ریسپی تو نہیں بن سکتی چھوٹے موٹے میں میں ولوگز بنا رہی ہوں اور انشاءال آجی کے دن ہے آج کا جو روزہ ہمارا گجرے گا انشاءال افتار کے بعد میں اپنے گھر چلی جاؤں گی بس ان کے چھوٹے موٹے سے کام رہتے ہیں ان کا گھر جو ہے الپر آتی ہے میں ان سے ڈیپ کلیننگ تھوڑی سی کروا دوں گی اور جو اینڈ پہ ان کے تھوڑے سے کپڑے بچے ہوئے تھے اس کو واش کروا کے ایرن کروا کے ہنک کروا دوں گی اور اس کے بعد گھر لوک کر کے کیس بابی کو دے دوں گی اور میری چھٹی ہو جائے گی آئی ہوپ میرے آج کا ولوگ آپ کو اچھے لگا ہوگا مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا چلتی ہوں پی رہوں گی نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ